بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائی لوٹ صاحب آپ نے کئی باتیں کی تو میں سب کے سامنے شاید ہمارے باہر لوگوں کو نہ سمجھائے لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو سمجھا جائے گی اس بات کا لیکن ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنہیں نعمتیں بکشی ہم منزل نہیں مانگتے ہم راستہ مانگتے کیونکہ منزل پہ اللہ پچھاتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت کیا یا میں نے کوئی یوریسٹی بنائی انسان کوشش کرتا ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے کامیابی تو وہ دیتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمارا جو بسیکلی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو راستہ ہے پاکستان کو اس راستے پر چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک اللہ عظیم قوم بنائے گا ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی جلدی پندرہ بیس سال کے بعد ایک ڈیپنڈنسی سنڈرم آ گیا کہ ہمیں اپنے اپنے پر کانفیڈنس چل آ گیا ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے کیونکہ ان کے اندر سیلف ورث کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈیپنڈنسی سنڈرم پر لگا دیا ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں یعنی ہم اچھے غلام بن جائے میں جب پہلی دفعہ میں صرف آپ کو یہ مائنڈ سٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلنڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیرز جو تھے میں تو اٹھارہ سال کا تھا بڑا میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا تو میرے سینئر پلئیرز نے مجھے کہا کہ اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے یعنی وہ اتنا ایک کامپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیتی نہیں سکتے یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ پہ کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹس پروڈیوز کرتے کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں اجاد کرتے کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس ملاتے جس طرح یہ مائکرو سافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے یہ ان کی میں ورد دیکھ رہا ہوں ہمارا سارا بجٹ سال کا چالیس پچاس ارب ڈالر ہوگا ساٹھ ارب ڈالر ہوگا اس کی ایک کمپنی کی ورد دو ہزار ارب ڈالر ہے کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انویشن اس طرف نکل گئے ہیں اور ہم ایک بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہیں ہم کاپیز بن گئے ہیں ہم کاپی کرتے ہیں تو یہ جو خواب تھی آپ نے ڈالر صاحب مجھے بہت پہلے ہمیں گممنٹ نہیں ملی تھی کئی پی میں تب سے آپ وہ بات کرتے تھے کہ یہاں ہمیں سیٹ اپ کرنی ہے جوائنٹ کولیبریشن سے باہر آٹھ ہے نو یونیورسٹیز کولیٹی کی مجھے یاد ہے یہ بھی آپ کہتے تھے اور آپ نے پھر ٹھیک کہا کہ پھر پیپلز پارٹی گممنٹ آگی اور پھر وہ کہتے ہیں the rest is history تو اب اب ہے ٹائم کہ ہم اسی اسی راستے پہ جائیں جس جس راستے پہ پاکستان کو آتے ساتھی جانا چاہیے تھا جب ہمارا ملک بنا رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو قائد عظم تھے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے کہ وہ مجھے پورا confidence ہے جو ان کی سوچ تھی انہوں نے ہم اس راستے پہ لگا دینا تھا وہ راستہ ہے کہ پاکستان اب اپنا اپنا راستہ بنائے ہم اپنے ذہنوں کو ازاد کریں کہ ہمیں ہم کوئی کوئی اچھے غلام نہیں بننا چاہتے ہم اجاد کرنا چاہتے ہم نیا راستہ ڈھوننا چاہتے اپنا راستہ اور وہ آئے گا science اور technology سے knowledge economy سے وہ تعلیم سے آئے گا ہماری بہت بڑی دو بڑی advantages ہیں ایک کہ ہمارا دنیا میں second youngest population ہے ایک young عبادی ہے دوسرا ہمارے پاس بڑا talent ہے جسے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے o levels اور a levels میں بچوں کی performance تو وہ اس دنیا میں compete کرتے ہیں اسی طرح امریکہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی امریکن population ہے وہ top 3-4 academically جو جو top پہ جو ethnic minorities ہیں ان کے top کے اوپر پاکستانی تین چارٹ ان ethnic minorities میں سے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا start ہے آج یہ جو فوق ہوگ شلے اس کو ذرا لوگوں کو used to ہونا پڑے گا فوق ہوگ شلے لیکن یہ بڑی top ان کی انجنیرنگ انیورسٹیز ہیں انسٹیوٹس پسٹریہ میں ان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ اور ہمارے بہت بڑی advantage ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب سیکنڈ فیزز میں جانے لگیں پہلے تو connectivity تھی سڑکیں تھی اور power stations تھے اب ہم اس کو special economic zones جو بھی ہم نے رکشی رشاکی میں جو بھی KP میں شروع کی ہے تو وہ شروعات ہے تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹری relocation technical help وہ بھی ہمیں چاہے ہوگی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے جو نئی technologies ہیں artificial intelligence big data یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے اور یہاں جو collaboration کیا ہے ان کے ساتھ پانچ چائنیز universities اور تین austrian یہ austria دنیا میں مانے جاتا ہے انجنئرنگ کے اندر اور چائنہ ساری ان technologies پہ اوپر جا رہا تو یہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے پختونخواہ کے لیے نہیں یہ حریپور کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا step in the right direction آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دو سال گزرے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئی تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی ایک ہم اپنی اکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے پہلا سال تو وہ ہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کووٹ آگئی اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک پوری ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈال اور میرا میری جو سب سے پہلا ابھی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکاوری یونٹ یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکاور کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کہ وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کرتے کیونکہ جتنا جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی یہ بڑی آپ نے اچھی ایگزامپل دی سنگاپور کی کہ سنگاپور کی پچاس لاکھ ہوں گے ساٹھ لاکھ لوگ ہوں گے سارے ہم تھا کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لیکون یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرونکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا پہلے تو ان کے بھی روبر اور ٹن کی ایکسپورٹ تھی اور انہوں نے پورا پلان کر پہلے اسیمبلی پلانٹس بنایا پھر الیکٹرونکس کو اسیمبلی پلانٹس کوٹیج انڈسٹری بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے اسیمبلی الیکٹرونکس کی شروع کی اور پھر دیکھتے دیکھتے اسی عرب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی تو ہمارا بھی یہ ڈائریکشن ہمیں پورا بحثیت قوم ایک knowledge economy کی طرف جانا ہے اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیوٹ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی کیونکہ ہمیں اس میں پختون خواہ کی گورنمنٹ نے پوری طرح کوپریٹ کیا میں تو خیر میں تو کوچ تھا کیاپٹن تو نہیں تھا اس وقت کیونکہ چیف منسٹر چھوٹے ہوتے ہیں اس بجٹ میں سے تی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر لوگ جو جو پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے تو پانچ سال ان کے سے پہلے بن جائے تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے اور پھر اس کو دکھا کے تو اگلا الیکشن جیت سکے تو اس طرح کی انسٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جیسٹیشن تھا بڑی میں اداد دیتا ہوں پختون خواہ کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کیے پختون واقعی گورنمنٹ نے یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے تو میں سب کو اکنالیج کرتا ہوں میں وہ آپ کے جو مجھے نظری نہیں آرہے تو مجھے بھولی گئی انگریز مجھے مجھے جو کے جو 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 موسیقی جنگا اور ایسی طور پر موسیقی شکریہ